بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد زاہد محمود لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز یونیسٹی آف ایڈوکیشن لاہور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیزیکل ایڈوکیشن ویڈ زاہد آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے پہلے تو ہم نے انٹریو کے بارے میں بات کی کہ انٹریو کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اس میں قویشنز کس طرح کے پوچھے جاتے ہیں وہ ایک الگ سے سیریز ہے آج میں آپ کو کچھ اس طرح کے ٹپس اور ٹیکنیکس بتاؤں گا جن پہ آپ نے ابھی سے عمل کرنا ہے اور کس طرح آپ نے ان ٹیکنیکس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی مرضی کی پوسٹنگ لینی ہے اور کس طرح آپ نے کامیاب ہونا ہے اور اچھے مارکس حصل کرنا ہے اپنا ایک اچھا امپیکٹ حصل کرنا ہے تو وہ کون کون سی گائیڈلائن ہیں وہ کون کون سی ٹپس ہیں وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں یہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اپنی مرضی کی جو جوب ہے جو حصل کرنا چاہتے ہیں یا انٹریو میں کامیابی حصل کرنا چاہتے ہیں اور اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں نہ صرف پاسنگ مارک بلکہ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے کن کن ٹیکنیکس پر عمل کرنا ہے کی طرف کی ا reflect laws جو مارکس اللہ کی طرف وقت جوہر 他زب غین رو حصل کرنا جو the certification and competence of individual are just about enough to get into the interview room یعنی جو آپ کے certifications ہیں جو آپ کی competencies ہیں یہ ساری چیزیں یہاں تک ہیں کہ آپ نے کسی جگہ پہ کوئی ریٹن تھا یا کوئی بھی ان کا انٹریو سے پہلے کا کرائیٹریہ تھا آپ نے اس کو پورا کیا اور آپ روم میں انٹر ہوگے آگے آپ نے کیا کرنا where is technical competencies of subject matter expertise is basic requirement تیکنیکل میں سب سے پہلی ہے آپ کے subject میں آپ کی جو expertise ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں وہ آپ نے کس طرح سکرنا ہے the ability to show us this the interview that matter اور یہ جو آپ کی abilities ہیں جو آپ کی skills ہیں جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو آپ نے کس طرح انٹریو میں آپ نے show کرنا ہے کس طرح بتانا ہے اصل انٹریو ہوتا ہی یہی چیز کا ہے کہ آپ نے اپنی جو skills ہیں abilities ہیں آپ کی communication skills ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے ایکسپلور کرنی ہے اور بہت سارے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس سارے یہ بال میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سارے ڈاکومنٹس ہر چیز تو ان کے پاس ہوتی ہے تو پھر وہ پھر introduction کیوں پوچھتے ہیں وہ اسی لئے پوچھتے ہیں وہ چیزیں جو نظر نہیں آرہی ہیں تو ان کا بڑا کردار ہوتا ہے ڈیسین میں کیا آپ کے حوالے سے یعنی اگر آپ نے آپ کے through out بھی بہت اچھا CGP ہے ٹیسٹ میں بھی آپ 70 پلس نمبر ہیں لیکن وہاں جا کے آپ بات نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں لیک آف کونفیڈنس ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو پاس تو دور کی بات آپ کو فیل کروا دیں گے اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اکڈیمک بہت اچھا ہے ان کے ریٹن مارکس اچھے ہوتے ہیں لیکن انٹریو میں وہ لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں وہ لوگ سکپ ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی کمیونکیشن سکلز کی کمی ہوتی ہے جو ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں بلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے شو نہیں کر پاتے انٹریو گائیڈنس کمپیٹنٹ کمیونکیشن کمیونکیشن سکلز کمیونکیشن سکلز کمیونکیشن سکلز ماہ چہیے ہاتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اب جو بچhee یا جو سٹوڈنٹ جتنا زیادہ سے زیادہ سٹیج پہ جاتا ہے وہ نات کے لیے جائے وہ تلاوت کے لیے جائے وہ سپیچ کے لیے جائے وہ کسی مقالم بازی کے لیے جائے کسی بھی مطلب ایونٹ کے لیے وہ سٹیج پہ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ڈریس کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جو ایک ایک تو جھچک ہوتی ہے دوسرا اس کے اندر جو بولنے کی جو سپیکنگ پاور ہے یہ کمیونکیشن سکلز ہیں یہ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ تین چار دوست مل کے بھی اس کو کر سکتے ہیں یا جہاں سے آپ نے پڑا ہے وہ یا کوئی بھی اور تیچر آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے جو ان تمام چیزوں کو جانتے ہوں جو پبلک سرس کمیشن یا باقی جہاں پہ بھی آپ نے انٹریو دینا اس حوالے سے جو ان کا کرائیٹری ہے تو ان کو آپ موک انٹریو دیں یا آپ موک انٹریو دیکھ سکتے ہیں ان کو دیکھیں بہتر ہی ہے کہ آپ وہ انٹریو یا آپ کسی سینئر کو دیں کسی ٹیچر کو دیں یا خود دوست جو ہے نا ان چین چار دوست مینج کر کے وہ انٹریو کی لگ سے پلاننگ کر کے بے شک سوال آپ خود لکھ لیں لیکن وہ جس نے انٹریو دینا ہے اسے معلوم نہیں ہونے چاہیے الگ لگ سے لکھے ہونے چاہیے تو وہ آپ پریکٹس کریں یا اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے آپ پریکٹس کریں آپ کو پتا چلے گا کہ جب میں بولتا ہوں تو میری آنکھیں کس طرف ہیں یعنی کہ میرا آئی کانٹیک بھی ہوتا ہے اگلے بندے کے ساتھ یا ایسے میں موں سائیڈ پہ کر کے بول رہا ہوں جب میں بولتا ہوں تو میری باقی ہاتھ کی باڈی جسٹر کیسا ہوتا ہے اگر میں نے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو وضاحت کرنی ہے تو میں کیسے کرتا ہوں کیسے لگ رہا ہوں یا آپ خود اپنا انٹرڈیکشن باقی ساری چیزیں تیار کر کے ایک ویڈیو بنائیں آپ خود ان کو بیان کریں بشک کوئی اور بندہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے بشک اس کو لکھ کے دے دیں سوال وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اور آپ کیسا جواب دے رہے ہیں اسی ویڈیو کو آپ دیکھیں آپ اس میں سے کتنی جو خامیہ یہ چیزیں نکال لیں گے خود اپنی ویڈیو سے پھر دوسرے کیسے نہیں نکال سکتے تو ان چیزوں پہ ابھی سے کام کریں اور آپ اپنے انٹریو کو بہتر سے بہتر بنائیں پرسپشن is stronger than reality it's not what you know it's what you can prove اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں بلکہ آپ نے پروو کرنا ہے کیسے کرنا ہے this is the popular line from the movie training day the highlights the fact that knowledge alone it not knowledge کافی نہیں ہے کیوں اب دیکھیں 1 5 کے تناسب سے اگر ساو سیٹ ہے تو پائن سو لوگوں کو فیڈرل پبلسرس کمیشن پنجاب پبلسرس کمیشن باقی سوبوں کے جو کمیشن وہ بھی اسی تناسب سے اب تو یونیورسٹیز بھی اسی تناسب سے کینڈیٹ کو بلاتی ہیں تو knowledge تو پھر بہت سارے لوگوں کو چیک ہو چکا ہوتا ہے یہاں آپ نے کرنا کیا ہے when faced with an opportunity and land to new job convincing them the panel about your competencies more important than competency itself یعنی آپ نے convince کرنا ہے آپ نے convince کرنا ہے کہ وہ آپ کو رکھیں بجائے اس کے جتنی آپ کی competency ہے اس سے زیادہ آپ نے show کرنی کرنی کیسے ہے آگے ہم انشاءاللہ اس کو بھی discuss کریں گے whatever panelists sense dues from interacting with candidates ultimately super dose whatever the reality may be intuitives the way you look matter visual appeals is paramount for visual virtual as well as face to face interview now virtual it was virtual during covid it was virtual but it is face to face and face to face it is better so that your exposure grows so it needs no repetition we must remind that candidates appearance send a strong impression about the personality now see candidate personality strong appearance you have dressings you want to wear want to wear the dressings you want to wear the dressings پورا لباس جس میں تمام شوز جو بھی پینٹ کوٹ پہنی ہے شلوار کمیز پہنی ہے وہ آپ تمام پہنے اور پھر اس میں ڈیفرنٹ اینگل سے اپنی ویڈیوز بنا لیں تصویریں بنا لیں پھر دیکھیں آپ کی بیٹھنے کا سٹائل کیا آپ مجھے کیسے بیٹھنا چاہیے اس کے بارے میں میں انشاءاللہ لگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے انٹریو میں بیٹھنا کیسا ہے اور کون سا سٹائل جو ہے آپ کی کس طرح کی پرسنیلٹی کو شو کرتا ہے عام روٹین میں آپ کیسا بیٹھتے ہیں اور سوچ کے لگ سے بیٹھ جانا ہے بسی تنگلیس جلیس گروومنگ کی توہی شو کرتے ہیں جو جتے ہیں اور کونیوں نے بیٹھنا بیٹھنا کیا ہے گروومنگ اپنی لگائے نوٹ کامرہ ہماری روزی بیٹھنا پڑی ہے آپ کی ہے اور کامرے ریکارڈ کرے ہیں کوچسی کرنے کی کیا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھ لیں آپ کو خود اس پر یقین کریں گے کہ واقعا ہم نے یہ کام کیا اور ہم کامیاب ہوگے اور جو لوگ اس کو ہیزیٹیشن فیل کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیسے کریں گے تو یہ یہی ہی ہیزیٹیشن ہے جو آپ کو انٹریو میں پیچھے لے کے جاتی ہے کیونکہ ریٹن کے بعد آپ کے ایک ڈیمیک اور ٹیسٹ کی کوئی اتنی ورث نہیں رہتی آپ کے انٹریو کی ورث زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہے اور اس میں سے اگر آپ سیونٹی پلس نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کی کام کامیابی ہو یقینی ہو جاتی ہے تو آپ کے ٹیسٹ میں ایوریج نمبر ہی کیوں نہ ہو این ایڈر ایلیمنٹ آف کمپیٹنٹ کمیونکیشن ہے شو کونفیڈنس آپ کونفیڈنس آپ نے شو کرنا ہے آپ کونفیڈنس بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں پریکٹس ہے ایکسپیرینس ہے ایکسپوئر ہے علم ہے اور خود آپ نے آپ میں ایک چیز پیدا کرنا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں اور اس کے لئے کوشش کرنا ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ طریقے ہیں آپ سٹڈی کو بڑھائیں اپنے ایکسپوئر کو بڑھائیں اپنے علم کو بڑھائیں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈیفرنٹ جگوں سے ڈیفرنٹ لوگوں سے معلومات حصل کریں مطلب ہے کہ یہ چڑھڑا پان اور کونفیڈنس میں فرق آپ نے رکھنا ہے یہ اتنا کونفیڈنس اور کونفیڈنس نہیں ہونا اشوہ آفر کونفیڈنس can be repressive to the interview and bring the interview to quick end اب اگر آپ زیادہ کونفیڈنس شو کریں گے تو سمجھلے کسی وقت وہ interview end کریں گے end کا مطلب ہے کہ آپ کو reject کر دیں گے you are in private or government job تو اس بات میں آپ نے بالکو خیار رکھنا ہے کہ yes boss ٹھیک ہے حقائق پہ بات ضرور بات کرنے گے لیکن پاکستان میں آپ نے private or government sector میں جواب لینی ہے تو you have to obey the rules and regulations and senior and authority تو یہ آپ over confidence جو ہے یہ کسی بھی ادارے میں کسی junior رینکس کے بندے میں جو over confidence ہے وہ سینئر کے لئے مسائل پیدا کرتا ہے اس وجہ سے ایسے لوگوں کو رکھا ہی نہیں جاتا ان سے من پینلسٹ آر ڈران دا کینڈیڈیٹس ہو ایکسکلوڈ کونفیڈنس اندہ ریفلیکٹ ہیلتھی سیلف سٹیم لائک ماسٹر آف دا رول بینگ ڈسکس تو مقصد یہ ہے یہاں ایک میں آپ کو مثال کورٹ کرتا چلوں کہ ذولفکار علی بھٹو جب سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ لائف میں تھے انہوں نے سی ایس ایس کا اقزام دیا سنی ہے میں نے کافی لوگوں سے بات لیکن مقصد مقصد سنانے کا یہ ہے کہ یہ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے ساتھ چیز جھوٹ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن میں نے سنی ہے کافی سارے لوگوں سے یہ بات کہ انہوں نے اپنا سی ایس ایس کا ایکزام دیا ریٹن پاس ہو گیا انٹرویو کے بعد وہ ریجیکٹ ہو گئے انہیں نہ رکھا گیا لیکن وقت آیا کچھ ایسا عرصے بعد کہ وہ وزیر خارجہ بنے پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ مجھ میں کیا خامی ہے کہ میں سیونٹین گریڈ کا آفیسر تو نہیں بن سکا لیکن آج پورے ملک کا سربراہ بن گیا ہوں تو وہ غلطی میں نہ کروں تو کون سی مجھ میں وہ خامی ہے تو انہوں نے وہ پینل بلایا اور تمام کا تمام ریکارڈ دکھا گیا تو اس کے اوپر صرف دو ہی لفظ لکھے ہوئے تھے آور کانفیڈنس تو ایٹ مینز اوپر کانفیڈنس یا لیک آف کانفیڈنس دونوں کی گنجاش نہیں ہے یہاں آپٹیمل کانفیڈنس لیول ضروری ہے اور وہ آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے ایکسپیرینس سے ایکسپوئیر سے آپ نے علم سے تجربات سے مشاہدات سے اور آپ کے جو سینئر یا بہتر اس بارے میں لوگ جانتے ہیں ان سے کنسرٹ کر کے جو اب انٹوٹیپس ایموشنل کنیکشن ہسرچر ورک ورکند ورکند ورکنن ورکنگ رف آتکالز from online publication like فبیٹس مجوریٹی or the people make decision based on the emotion rather than logic اب دونیا جو ہے intelligence quotient سے ایموشنل quotient پہ آگئی ہے تو اس لحیه IQ پہ جیدی دی جاری ہے hence candidate have to create enough appeal to the emotional side جانبیہ چیزیں گے آپ کے سنے میں سے ڈیسان ہیں یہ کوئی سنے میں سے ڈیساسخم اللہ سے ڈیساسخم اور اس سنے کے سنے کے لیے کوئی من کا ذریبا ہے اگر آپ کی طلب کوئیا ہے گارہ چیزے ڈیساسم کہوں نے کی طلب seeking out some mental triggers that the point out what they stand to be benefited یعنی کوئی ایسی چیزیں سوچ رہے ہوتی ہیں جو ان کے لئے فائدہ مند ہوں this is much more the case and interview scenario the best position candidates is often the one who answer the unspoken question in minds of the panelists یعنی اس سے مسال یہ ہے unspoken question سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا اس کے پیچھے یعنی آپ سے کسی مسال کے طور پر اگر کھیل کی بات کریں تو اس کی ٹریننگ کا پوچھ رہے ہیں تو ٹریننگ کے اےفیکٹس کیا ہیں اس کے اثرات کیا ہیں اگر کھلالڈی کی کیسی وجہ سے پرفارمنس کے بات کریں تو اس سے اس کی پرفارمنس کیوں بڑھ رہی ہے کیسے بڑھ رہی ہے اس کو کیسے بڑھ رہی ہے جیس طرح عام مسال ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کی گرتی گرنے کی وجوہت کیا ہے تو اس کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے کہ پاکستان میں جو سپورٹس کا ہے اس کا ڈیکلائن آ رہا ہے اس کو ہم کیسے گروم کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو انسپکن چیزیں ہیں یا وہ جو اشاروں کنائوں میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں پینلسٹ اس کو سمجھنا what value will you bring to table that is needful for the right now and immediate future candidate must understand the value position can be nice to have and must have یعنی کیا ہونا چاہیے اور کیا زیادہ ضروری ہے کچھ چیزیں کمپلسری ہیں اس پہلے سے جو candidate کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے the candidate who gets the position in one who presents a position that organization must have organization چاہتی ہے کسی کو آپ کو manager لگانا ہے کسی کو آپ دے دیکھ یہ lecturer کی ہے کسی کو پرنسپل کی پوست پہ ہے تو اس طرح جو اس کی پوزیشن ہے اس کے مطابق اس کو ہونا ضروری ہے اس کی جو qualities جو اس کی basic requirements ہیں اس کے مطابق اس کا candidate کا ہونا ضروری ہے وہ پیدا کرنے ہیں ایموشنل 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 لگانیس جب جو نہیں ہونے ایموشنل ایموشنل ایموشنلیجنس آپ پہ کسی جگہ پہ آپ بروقت جاتے ہیں تو یہ خود کے آپ کے تحشدہ ٹھولز اور ریگولیشن تاکہ کوئی آپ سے یہ نہ پوچھے کہ آپ لیٹ کیوں ہیں موٹیویشن ہے آپ خود سے زیادہ بندہ کوئی اور موٹیویٹ نہیں کر سکتا لگر آپ خود موٹیویٹ ہونا نہیں چاہتے تو پھر دنیا کی طرقت آپ کو موٹیویٹ کر نہیں سکتی سیلف موٹیویشن ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے کام آتی ہے اگر آپ خود سے زیادہ رول ان اچیوینگ سکس ذر اسی بات ہے اموشنل ٹینیزن بہت بڑا قلیدی کردار اس کا کسی گول کو کسی ڈیسٹریشن کو اچیو کرنے کے لیے کینڈیٹس شوڈ سینسٹیف تو پک اپ دا انسپوکن ناس دیورنگ دا کنورسیشن ان آرڈر تو میک نیسیسری ایڈجسمنٹ انسپوکن نا بولے گئے الفاظ ان کی جو کنورسیشن میں جو کسی چیز کا لبے لباب خلاسہ مرکزی خیال جو پوچھنے والے کو ہوتا ہے ان کو سمجھنا اس کے مطابق اجسٹ کرنا اور سوپیریر شوکاز آف اموشنل ٹیلیجنس within the few minutes engagement would not only then press the panelists but also impact the final choice نہ کہ وہ تھوڑی در کے لیے نہیں بلکہ اس کی final choice میں وہ بہت معاون اور مددکار ثابت ہوتا ہے final common ground people from all works life have an unconscious business for those who share similarities with them these could believe پیشنز بیگ گرونڈز ایڈوکیشنز گوڈ پرفارمنس سیبٹس اینڈ سو آن یعنی یہ کیا کیا چیزیں ہیں belief آپ کا عقیدہ ہے مثال کے طور پر اب انٹریو سے جانے سے پہلے اگر آپ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ایک سیٹ ہے دس لوگ ہیں تو میں کہا ہوں گا یہ آپ کا نیگٹیو امپیکٹ ہے اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے اور یہ اکثر انٹریو میں سوال پوچھا بھی جاتا ہے آپ کو کیوں رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ نیکس سیریز میں کہ ان سوالوں کے بھی میں جواب آپ کو دوں گا تو یہ پیشن جو آپ کا پرفیشن ہے وہ آپ کا پیشن بھی ہو یعنی آپ اس کو دل سے کام کریں یہ نہیں ہے کہ بس جان چھڑانے کے لیے یا کہیں جی آپ مجھے جواب چاہیے پیسے نہیں ہیں یہ وہاں پہ آپ نے کوئی گریڈی نیس شو نہیں کرنی یہ چیزیں کیا ہیں یہ بیک گراؤنڈ آپ کی ایڈیوکیشن آپ کی خوراک آپ کی پرفارمنس آپ کی عادات یہ ساری کی سارے چیزیں یہ ملکل ایک کامن گراؤنڈ جو کہ آپ کی سیلیکشن کا سبب بنتا ہے these could be a smart candidates who intentionally would active seek out these similarities and exploit them once found common ground is back known influence of emotions and at once cause likely to be developed and be influenced the thought process of this انٹریو تو ان کو یہ وہ تمام چیزیں ہیں passion ہے آپ کی education ہے آپ کے beliefs ہیں آپ کی performance اور آپ کی عادات جو ہیں یہ ایسی similarities ہیں جو کہ یہ common ground بھییا کرتی ہیں کہ وہ لوگ آپ کو سیلیکٹ کریں نہ آکے ریجیکٹ کریں انشاءاللہ next کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم آپ کی democrats تم ٹاپک سیلیک نظر ڈیر موسیقی